ہیلو دوستو پرائیم ایک چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جو ہمارا پریسر سوچ ہوتا ہے اس کو میں اندر سے کھول کے اس کی ورکنگ آپ کو میں دکھاؤں گا اور کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے کیا اس کا پروسیسر ہوتا ہے کیا اس میں جو اس کا سسٹم ہوتا ہے کیسے وہ کام کرتا ہے سب کچھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو تو بنے رہیے دوستو ہمارے پرائیم ایک چینل پر دوستو اور دوستو میں آپ سے کہنا چاہوں گ کہ اگر آپ نے میرا چینل نیو ویژٹ کیا ہے تو پلیز تو اچھا رہے کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیگئے بیل آئیکن کو جرور دبالیں جس سے کی میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو آپ کو دوستو پسند آئے تو پلیز دوستو لائک جرور کریں جس سے کہ میں موٹیویٹ ہوتا رہا ہوں تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں یہ ہمارا پیڈیسر سوچ ہے لیکن کچھ لوگ کچھ مکینک جو ہوتے ہیں وہ اس کی ورکنگ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ اندر سے جو اس کا سسٹم ہوتا ہے کیا سسٹم ہوتا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے اسی بارے میں ٹوٹل میں آج جانکاری دینے والا ہوں کیونکہ دوستو اگر کسی بھی پروڈیکٹ کی اگر اس کے بارے میں ورکنگ ہمیں معلوم ہو پتا ہو تو اس کو ریپیرنگ کرنے میں اتنی ہی آسانی ہو جاتی ہے اگر اس کی ورکنگ کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتی ہے تو ہم کافی دکت میں فز جاتے ہیں اور ہم الگ الگ طریقے سے الگ الگ مائنڈ لگا کے ہم اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ خراب ہے یا صحیح ہے تو چلیے دوستو ہم کرتے ہیں ویڈیو شروع تو سب سے پہلی چیز دوستو آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا یہاں پہ پلس کا آپ کو نشان دیکھ رہا ہوگا یہ ایک پیچکس کی مدد سے اس کو ایکجیسمنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی یوز نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارا اوٹومیٹکلی وہاں سے جہاں سے یہ بنا ہوا ہوتا ہے پروڈیکٹ وہی سے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ میں آپ کو پوری جان کر اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا معلومات ہو سکے تو یہاں پہ آپ کو ایکجیسمنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ لیکن آپ سمجھ جائیں گے جب میں اس کو اندر سے کھول کے دیکھا ہوں اس کے بعد دوستو یہ میں اس کو یہاں سے آپ کو یہ آسانی سے نہیں کھولے گا لیکن اس میں لوگ ہوتے ہیں جس سے کہ ہوا نہ نکل پائے تو میں نے اس کو already کھول رکھا ہے جس سے کہ آپ کو سمجھانے میں تھوڑی پروڑم نہ ہو تو اس کو جیسے آپ یہاں سے کھولیں گے لوگ ہیں آپ بھی کھول سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو اس میں کیا کیا آئٹم آپ کو ملے گا تو فرینڈ جس ٹائم آپ اس کو فرس ٹائم کھولیں گے یہ وہاں جو ڈھککن ہے آپ لوگ ہٹائیں گے اس کا تو یہ اس طریقے سے آپ کو دیکھے گا یہ دوستو یہاں سے اس کا پریشر کا جو مدد سوچ ہوتا ہے یہ ہمارا یہاں سے ہوا آتی ہے اور یہاں سے ہوا ہماری یہاں تک آتی ہے یہاں آنے کے بعد آپ کی جو ہوا ہے وہ اس سے ٹکراتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہوا ہے یہ روڑ کا ایک پیکنگ ہے اس ٹائپ کی پیکنگ ہوتی ہے یہ روڑ جو ہماری ہوتی ہے یہ ہوا کو پاس نہیں ہونے دیتی ہے جب جو پریشر ہے جو ہوا ہے ہماری یہاں پہ جب ٹکراتی ہے تو یہ ہمارا اندر باہر ہوتا ہے اس ٹائپ سے اب یہ سسٹم ہوتا ہے ہمارا کتنا پانی ہے کتنا اس میں جو وارٹر لیویل ہم نے رکھا ہے یہ اسی پہ ڈپینٹ ہوگا یہ کام کرتا ہے اب یہاں پہ جو ہے اندر باہر ہو رہا آپ کو دکھ رہا ہوگا تو یہ یہاں پہ ہمارا پریشر جو آتا ہے وہ اندر اور باہر کی سائٹ میں یہ اسی ٹائپ سے کام کرتا ہے جیسے ہمارا یہاں سے ہوا آتی ہے وہ اس ٹائپ سے بند ہوتا ہے ہوا یہاں پہ ٹکراتی ہے پریشر جتنا اس میں دواب ہوتا ہے اسی ٹائپ سے وہ اندر باہر ہوتا ہے اب دوستو میں اس کا روڑ یہاں سے کھولتا ہوں کھولنے کے بعد آپ کو یہ ایک روڑ ٹائپ کی دکھے گی جو یہاں پہ اوپر اس کے لگی ہوئی ہے جس سے کہ ہوا ہماری پاس نہ ہو یہ روڑ اس لیے لگائی ہوئی ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اس ٹائپ سے یہ آپ کو دکھے گی یہاں پہ ایک پلاسٹک کی بوبین آپ کی اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ آپ کو بلیک بلیک جو دکھ رہا ہوگا یہ کوئی میگنیٹ نہیں ہے یہ مسالہ ٹائپ کا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو ایک ہلکا سا آپ کو گول سی گلہاری ٹائپ کی اٹھیوی نظر آ رہی ہوگی یہ ایک ہمارا جو ایک آئٹم ہے اس کے اندر وہ کیا ہے دوستو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس کے بعد میں اس کو اس طریقے سے میں پلٹتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ دو آئٹم دکھائی دیں گے ایک ہمارا ہے سپرنگ اور ایک ہے ہماری گولی جو بیرنگ وغیرہ میں آتی ہے اس ٹائپ کے آپ کو دکھ رہی ہوگی میں آپ کو اور اچھی طریقے سے دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو دکھ رہی ہے یہاں پہ گولی یہاں پہ سپرنگ میں نے ڈالا اس کے بعد میں نے یہ گولی ڈالی اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ یہ میں نے پلاسٹک کی بومنڈ ڈال لی ہے اب یہاں پہ جیسے اس میں دواب آتا ہے تو وہ اس ٹائپ سے یہ ہمارا رہتا ہے اب جیسے یہاں پہ اس پہ دواب پڑے گا پریشر جو ہوا کا دواب پڑے گا تو یہ اندر کی سائٹ میں جائے گا اس ٹائپ سے یہ لگا ہوا رہتا ہے اور جیسے یہاں پہ ہوا کا دواب پڑتا ہے تو جیسے یہاں پہ ہوا کا دواب پڑے گا تو یہ ہمارا اوپر جائے گا اور جو میری گولی ہے جو اس کے اندر میں نے گولی ڈالی ہے وہ یہاں پہ کوائل کے سمپرک میں آگی یہاں پہ ایک تارک کا کوائل ہے وہ پہلے میں بتا رہے تھا ہوں اس کے بعد اور بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گی تو اس ٹائپ سے دوستو آپ کو ایک کوائل ملے گی اس کے اندر یہ جو ہے میں نے اس کا توڑ کے یہاں سے نکالی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ brown color جو ہے یہ ہے یہ میں نے توڑ کے نکالی ہے اس type سے اس کے اوروں پاس یہاں پہ coil lifty بھی رہتی ہے یہاں پہ جو آپ brown color جو دیکھ رہے ہیں یہ والے جو ہے اس میں یہاں پہ چاروں طرف ہماری جو ہماری winding والا تار ہوتا ہے وہ اس type سے lift over رہتا ہے اس کے جو دوستو connection ہے وہ ان دونوں میں ہمارے لگ ہوئے رہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا point اور یہ والا point اب یہ دو capacitor یہاں پہ دیکھے رہے ہوں گے تو وہ بیچ والے پہ connect ہیں اور ساتھ میں ایک point اس کا یہ ہے یہاں پہ آپ میٹر سے continuity چیک کریں گے تو یہ continuity ہمیں بتائے گا اگر یہاں پہ continuity نہیں آ رہی ہے تو آپ کا یہ جو coil ہے یہ خراب ہوتی مطلب کہ پورا pressure سوچ ہمارا خراب ہوتا ہے تو کبھی بھی یہاں پہ continuity نہ آئے آپ کی تو سمجھ لینا کہ ہمارا pressure سوچ ہے وہ خراب ہے جو spring ہے وہ یہاں پہ رہتا ہے اب جیسے ہی یہاں پہ میں اس کو ڈال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہی میں نے گولی بھی ڈال دی ہے اب یہاں پہ جیسے ہی یہ گولی اس magnet کے سامنے آتی ہے یہاں سے دیکھ رہے ہیں اب یہ magnet کے جیسے ہی سامنے آتی ہے تو یہ ہمارا یہاں سے جو bolt ہے یہ جو ہمارے bolt یہاں پہ جو ہم اس کو sensor type کو جو بولتے ہیں یہاں پہ جیسے یہ magnet type میں آتی ہے تو ہماری جو machine ہے وہ ہماری چالو ہو جاتی ہے اور یا پھر ہٹ جائے تو یہ اسی type سے ہٹ جائے یا لگ جائے اس type سے work کرتا ہے magnet کے سمپرک میں جیسے یہ گولی آتی ہے یا بھل ہوئے گی یہ جو بھی چیز ہے یہ آتی ہے تو ویسے ہی ہمارا work یا note work کرنے لگتی ہے اس طریقے سے کام کرتا ہے بس اس میں اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ جو ہمارا working ہوتی ہے اس کی magnet کی دوارہ ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ کوئی sensor نہیں ہے یہ جو آپ ہرے ہرے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارا green click ہیں یہ کوئی sensor نہیں ہے یہ صرف اتنا ہے کہ یہ ہمارے capacitor ہیں جو اس میں مدد کرتے ہیں ہمارے sense کرنے کے لیے اگر آپ کو اور بھی بہتر طریقے سے اس کو check کرنا ہے تو یہاں سے آپ ہوا ماریے اور اس پہ کان لگا کے دیکھئے یہ اندر بہار ہوگا یہاں پہ جیسے آپ اس میں ہوا ماریں گے تو یہاں سے جیسے ہمارا pressure آئے گا تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا یہاں سے وہ آگے پیچھے ہوگا جو یہ چیز ہے ہماری جو spring ہوتی ہے یہ آگے پیچھے ہوگا یہاں پہ جیسے آپ ہمارے یہاں پہ کان لگا کے دیکھیں گے تو پٹ پٹ ٹائپ کے آواز آئے گی مطلب وہ آگے پیچھے نظر آئے گا مطلب محسوس آپ کو ہوگا اب آپ کو دوستو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی برکنگ کیا ہوتی ہے pressure سوچ کی دوستو آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی دوستو اگر پسند آئی دوستو تو پلیز دوستو اس کو like اور share کرنا نہ بھولیں دوستو تو بنے رہیے دوستو ہمارے primax چینل پر دوستو اگر کوئی بھی ویڈیو آپ کو چاہیے تو پلیز دوستو میرے کو کمنٹ کیجئے میں اس کی ویڈیو بنا دوں گا تو ملتے ہیں دوستو نیک ٹیوڈر نئے ان پھوچنے ساتھ با بائی